موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نے اس کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلٹن پر پیپوس پارٹی کی شیر میں ان بلاول بٹو زردالی نے کہا ہے کہ بانی پی جے آئے اور نواز شریف مقافات عمل اس دنیا میں دیکھیں گے جبکہ نواز شریف نے مقافات عمل کے طور پر اپنی بیٹی کے ساتھ انتقامی سیاست ہوتے ہوئے دیکھی مالا کنڈ میں جیسے سے خطاب میں بلاول بٹو زردالی نے کہا کہ آج کل کچھ لوگ لیول پرینگ فیلڈ کے لیے رو رہے ہیں لیکن پیپوس پارٹی کو کسی لیکشن میں لیول پرینگ فیلڈ نہیں ملی چیر میں ان پیپوس پارٹی نے کہا کہ ہم تمام مسائل کا مل کر مقابلہ کریں گے کہتے تھے موسم خراب ہے اور دیشتگردی ہے انتہا بات ملتوی کیے جائیں تمام پرانے سہ سدانے کو کہنا چاہتا ہوں آپ ملکی میشد کے ساتھ نہ کلیں بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ بانی پیچھ آئے نے نوجوانوں کو امید دلائی کہ وہ تبدیلی لائیں گے مگر بانی پیچھ آئے نے جب حکومت بنائی تو یوٹن لے لیے آج کے فیسے پر میں جشن نہیں ہی مناؤں گا بلکہ بانی پیچھ آئے کو توبہ کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ بھٹو کی بیٹی کے خلاف جالی کیسز بنائے گئے بانی پیچھ آئے اور نواز شریف مقفاتی عمل اس دنیا میں دیکھیں گے نواز شریف نے مقفاتی عمل کے طور پر اپنی بیٹی کے ساتھ انتقامی سیاست ہوتے ہوئے دیکھی چیر میں ایک پیپس پارٹی نے کہا کہ میاں صاحب چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتے ہیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں عوام فیصلہ کریں کہ ان کا وزیراعظم کون ہوگا پیپس پارٹی وہ جماعت ہے جو شیر کا راستہ روک سکتی ہے اور اس کا شکار کر سکتی ہے لہٰذا عوام آٹھ فروری کو سوچ سمجھ کر ووڈ ڈالیں آپ کو ہماری شکل پسند ہو یا نہ ہو میدان میں ہم اور وہ کھڑے ہیں چیر میں پیپس پارٹی کا کہنا تھا کہ حکومت میں آ کر پہلے دن تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کروں گا اشرافیہ کو تکلیف پہنچاؤں گا اور عوام کو ریلیف دوں گا سترہ وزارتوں کو بند کر کے عوام کو ریلیف دیں گے کچھی آبادی کو ریگولائز کرنا ہے اور مالکانہ حقوق دیں گے مسلملی انون کے رانماؤں نے توشہانہ کیس کے فیصل پر عدی عمل میں کہا کہ عمراند خان نے کرپشن کا پورا نظام وضع کیا اور اتنی کرپشن کسی وزیراعظم نے نہیں کی جتنی بانی پیچھے آئے نے کی ایک بیان میں مریمو رنگزیب نے بانی پیچھے آئے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے چور بازاری کا جو بازار گرم کا رکھا تھا یہ سب کچھ آپ کو معاف کر دیا جائے گا چور ہمیشہ شور مچاتا ہے سوجی سمجھی ملظم سازش کر کے اس ملک کو لوٹا گیا لیکن شیباز شریف نے ایک ایک روپیہ آماند سمجھ کر استعمال کیا یہی نظام تھا یہی بیروکریسی تھی لیکن اوپر چور نہیں تھا ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی دوسری جانب لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیگی رنمہ آتا تاریٹ نے کہا کہ ملک میں راست مدینہ کے نام پر کرپشن اور بد انوانی کی گئی آج بانی پیچھے آئے اور بشہ بی بی کو چودہ چودہ سال کی سزا سنائی گئی ہے بانی پیچھے آئے نے اتحاف بلیک مارکٹ میں فروخت کیے اتنی کرپشن کسی وزرعظم نے نہیں کی جتنی بانی پیچھے آئے نے کی اتحاف تاریٹ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کرپشن کے ایک پورا نظام وضع کیا اپنے اقتراد کا ناجائز استعمال کیا یہ تحائیب بیچنے کے لیے نہیں ہوتے سابق وزرعظم شباہ شریف نے کہا کہ معاشروں معاشرتی اعتبار سے یہ اہم انتبات ہیں اب آنکو ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے فران سے گفتگو کرتے ہوئے شباہ شریف نے کہا کہ نوے کی دہائی میں پاکستان متعدد پڑوسی ممالک سے بہتے تھا جن اداف پر ملک حاصل کیا گیا وہ پورے نہیں ہوئے دیکھتا ہوگا کہ جن اداف پر ملک حاصل کیا وہ پورے ہو گئے ماضی پر رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے عبام کو ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں جس قوم میں شکست نہ مانے کا ازمو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا ملک و معاشی دفاعی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے انتحابی عمل حتمی مراحل میں داخل ہو چکا معاشی اور معاشی تیتباہ سے یہ اہم انتحابات تھے انہوں نے کہا کہ دوزار اٹھارہ سے پہلے پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا اگر پاکستان دیوالیا ہو گیا ہوتا تو آئے بدرین حالات ہوتی ہمارے خاندان نے تمام مشکلات کو بہادر و سب سے برداشت کیا ایک سوال کی جواب میں انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آ کر پبلک ٹرانسپورٹ قوام کے لیے فرام کریں گے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے ہم نے بچایا کمیشنر سلوت سعید کی زیرے صدارے ڈوینل انٹیلیجنس کمیٹی کے اجلاس آر پیو ڈوکٹر محمد عبد خان ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ سی پیو کیپٹن ریٹائر محمد علی زیا کے علاوہ جھنگ توبہ ٹیکسنگ جنیوٹ کے ڈیپٹی کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت الیکشن کمیشنر کانو نافذ کرنے والے اداروں کے افسران بھی موجود اجلاس میں جنرل ایکشن کے حوالے سے انتظامی و حفاظتی امور پر بریفنگ اب نوان تھکیام اولین ترجی ہے حساس پولنگ اسٹیشنز کے ارگیس سرچ آپریشن کیا جائے گا اور شاہروں ازلا کے انتظامیاں روزانہ میٹنگز کر کے انتظامی و حفاظتی امور کو چیک کریں ضابط احلاب پر ہر صورت عمل درامت کرایا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز ٹونٹی سکس نیوز